مزفر نگر اور راجیش کے خلاف 304 میں کیس درج کر معاملے کی جانت شروع کر دی ہے لیکن پولیس اب تک وارداد کے 24 گھنٹے بعد بھی ایک ہی آروپی آکاش کو گرفتار کر پائی ہے آپ کو بتا دیں کہ نرہ گاؤں میں 25 اکٹوبر کی شام کو دو پریواروں کے بیچ کھرکی کھولنے کو لے کر ویواد ہوا تھا جس میں دبنگ لوگوں نے 65 ورشیہ مہلا ریوتی کی لاٹی ڈنڈوں سے پٹائی کی ہے جس میں گھائل مہلا کی منگلوار کی شام کو جلا چکت سالے میں علاج کے دوران موت ہو جانے سے پیڑیت پولیس میں ہر کم مچ گیا ہے پرائیم نیوز 24 کے لیے مظفر نگر سے بیورو کی ریپورٹ آپ کا نام سہی پال سہی پال کیا یہ پچیس تاریخ کی بات ہے سام سات بجے کی سر ماں ہماری ماں کھانا کھا رہی تھی پر سے گالی دے رہے تھے مہاری ماں نے رکھ کے کون لوگ تھے یہ لوگ یہ ہری جن لوگ ہیں سر مہاری ماں نے رکھا تو انہوں نے پر سے ہیٹ مالی یہاں کے گر گئی پھر بھیل اکٹی ڈنڈے لے کر آئے اب ہم یہاں تھے نہیں انہوں نے مارا یا نہیں مارا یہ تو ہم کہتے نہیں پھر مہاری ماں ہی ختم ہو لی دی کتنے لوگ آئے تھے یہ ساتھ آٹھ لوگ تھے سر دبنگ ٹائپ کے لوگ ہیں سارے جگڑے کرتے رہے تھے جگڑے کرتے رہتے ہیں اب آپ اس کو سوچنا کری تھی کری تھی سر کچھ نہیں ہوا بھی کوئی گرفتہ نہیں گی کوئی کاروائی نہیں کھلتے کچھ نہیں ہوئی دو دن ہو لی سر کیا سے آتے ہیں ہم تو یہ کاروائی چاہونا عمر کی سجا ہو جا بس سارے کسار ہوگو کپنے عمر کی کیا نام پر ان کا نام سہی ہوتی تھا جو عمر ان کے پچپن ساٹھ کے قریب تھی گھٹنا کے بارے میں سرچان کریں یہ تھانا منسورپور کے انترگت گاؤں نرہ میں پچیس تاریکو ایک جھگڑے کی سوچنا قریب شام ساڑی ساتھ بجے تھانا منسورپور کو پرابت ہوئی اس سوچنا کے پرابت ہوتے ہی سیو کھتولی اور انسپیکٹر منسورپور گھٹنا ستھل پر پہنچے وہاں پہ انہوں نے گھٹنا ستھل کا نیرکشن کیا ساتھ کی ساتھ میں وہاں پر پریوار کے کچھ سدیسے کے وہاں پر بیان ویڈیو ریکارڈ کیے گئے ساتھ کی ساتھ میں کچھ انڈیپینڈنٹ ویٹنس کے بیان اس میں درج کیے گئے اس جھگڑے میں ایک مہلا کو چوٹ لگی جس کے جسویں جلا اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا انفورشنیٹلی وہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی یہ سمبند میں تطکال پر بھاو سے مقدمہ پنجی کریت کیا گیا اور ویویشناتما کاروائی میں کسی بھی پرکار کا کوئی یہ پرمان نہیں ملا ہے کہ یہ گھٹنا چھیڑ چھاڑ سے ریلیٹیڈ ہے اکت مہلا کی عمر قریب 65 سال ہے اور اس سے سمبندت جتنے بھی لوگوں سے بیان لیے گئے وہاں پر انڈیپینڈنٹ ویٹنس آئی ویٹنس سے جو بات کی گئی اس میں کسی بھی پرکار سے چھیڑ چھاڑ کی گھٹنا نہیں کاریت ہونا پایا گیا ہے ساتھ میں جو مین ایکیوزڈ ہے آکاش اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ویویشناتما کاروائی پرشلیت ہے